بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر ہم نے کل کے لیکچر میں حدیث نمبر سات پڑھی حدیث نمبر سات کا کیا ترجمہ تھا امید ہے آپ سب نے اس کو اچھے سے یاد کیا ہوگا اس کے مفہوم کو بھی اور اس کے تشریح کو بھی اچھے سے سمجھا ہوگا اور یاد کیا ہوگا اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی آپ لوگوں نے ضرور کوشش بھی کی ہوگی تو آج ہم اس حدیث سے جو ایم سی کیوز ہیں وہ پڑھتے ہیں اور شورٹ کسٹنز ہیں وہ پڑھتے ہیں حدیث مبارکہ کا ترجمہ کیا تھا حدیث نمبر سات حدیث نمبر سات تھی لَيْسَ مِنَّا مَلَّمْ يَرْحَمْ سَغِیرَنَا وَلَمْ يَوَاكِّرْ كَبِیرَنَا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا عدب نہ کرے اس حدیث مبارکہ میں ہم نے دو باتیں پڑھی تھیں چھوٹوں پر رحم کرنا اور بڑوں پر عدب کرنا اب اس سے ریلیٹڈ جو شورٹ کسٹنز ہیں اس کے ریلیٹڈ شورٹ کسٹنز ہو گئے اور ایم سی کیوز ہو گئے وہ آپ کو میں ٹیلی کروا دیتی ہوں ایم سی کیوز جو ہیں آپ وہ یونیک نوٹ پر پیس نمبر ہنڈرڈ سے ون زیرو ون تک آپ لوگ اس کو سورف کر لیں گے اوکی میں آپ کو ایک دفعہ ٹیلی کروا دیتی ہوں سوڈینٹس دیکھئے نمبر ایک وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے صفت ہے کہ وہ عادل ہے اس لئے انسان بھی کرے کیا محبت شفقت مہربانی یا عدل ان میں سے کون سا کریکٹ آنسر ہے اس کو آپ مارک کر لیں نمبر تھری رحم کی زیادہ حقدار ہمیشہ ہوا کرتے ہیں رحم کی زیادہ حقدار ہمیشہ کون ہوتے ہیں چھوٹے بڑے بڑے یا جوان ان میں سے جو بھی کریکٹ آنسر ہے اس کو آپ مارک کر لیں نمبر فور اللہ تعالیٰ کی سب سے غالص صفت ہے رحم کرنا ان میں سے دیکھ لیں آپ لوگوں نے حدیث مبارکہ کی تشریح میں میں نے آپ کو فرسٹ میں پڑھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی غالب صفت ہے ٹھیک ہے نمبر فائف دیکھئے گا بڑے عام طور پر حقدار ہوتے ہیں حدیث مبارکہ ترجمہ ہے آپ کو اچھے سے آنا چاہیے نمبر ایک محبت کے نمبر دو عزت و تقریم کے نمبر تین شفقت کے اور نمبر چار مہربانی کے ان میں سے جو بھی کریکٹ آنسر ہے آپ اس کو مارک کر لیں نمبر سکس دیکھئے گا اشرف المخلوقات ہونے کے ناتے انسان کو مظہر ہونا چاہیے انسان اشرف المخلوقات ہے تو کسی اس کا اظہار اس کو کرنا چاہیے اللہ کی صفات کا فرشتوں کی صفات کا پرندوں کی آدات کا یا کائنات کی صفات کا آپ کو اس حریف مبارکہ سے جو ہے وہ سمجھ آگئی ہوگی کہ ہمیں کس کی صفات پر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے نمبر سیون دیکھئے گا بچوں کو مناسب تعلیم و تربیت سے محروم رکھنا انہیں محروم کرنا ہے کس سے محروم کرنا ہے شفقت سے انصاف سے احترام سے یا نفرت سے کریکٹ آنسر کو آپ مارک کر لیں نمبر ایٹ اشرف المخلوقات ہیں اشرف المخلوقات اللہ نے کس کو بنایا ہے پرندے کو فرشتے کو جنات کو یا انسان کو یہ اس سے ریلیٹیڈ حدیث سے ایٹ ایم سی کیوز سے آپ کو ٹیلی کروا دی ہیں اس کے کریکٹ آنسر پر آپ لوگ مارک کر لیں گے اب ہم چلتے ہیں اس کے شورٹ کوسٹن کی طرف شورٹ کوسٹن نمبر ون دیکھئے گا حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھنا ہے لَيْسَ مِنَّا مَلَّمْ يَرْحَمْ صغیرَنَا وَلَمْ يُعْقِرْ قبیرَنَا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر اس کا مطن لکھئے مطن کا مطلب ترجمہ لکھئے اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے میں باہمی احترام و محبت کو بہت اہمیت دی ہے اور فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے دیکھیں محبت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کیا اب چھوٹے کون ہیں سکتے ہیں اور مرتبے بھی بڑے ہو سکتے ہیں تو ہمیں ان کا احترام کرنا ہم پر لازم ہے سوال نمبر تین دیکھئے گا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے رحم اور عزت تقریم کے حقدار کون ہوتے ہیں آپ نے حدیث مبارکہ کے ترجمہ میں پڑھا تھا کہ حدیث نبی کی روح سے رحم کے حقدار چھوٹے ہوتے ہیں جبکہ عزت اور تقریم کے حقدار کون ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں سوال نمبر چار دیکھئے کون لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے شفقت سے محروم رہیں گے جو لوگ چھوٹوں پر رحم نہیں کرتے بڑوں کی عزت نہیں کرتے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے شفقت سے محروم رہیں گے دیکھیں کتنی بڑی بدبختی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے شفقت سے ہی دور رہیں گے جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتے اور بڑوں کا عدب نہیں کرتے سوال نمبر پانچ دیکھئے گا بچوں پر رحم کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھئے بچوں پر رحم کے بارے میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ آپ نے پڑھا ہے وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے سوال نمبر چھے دیکھئے گا حدیث مبارکہ کی روح سے اللہ تعالیٰ کی دو صفات لکھیں اللہ تعالیٰ کی دو صفات کون سی ہے سب سے غالب صفت تو اللہ تعالیٰ کی رحم کرنا ہے اور نمبر دو درگزر کرنا رحم کرنا اور درگزر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی دو غالب صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی بہت بے شمار صفات ہے لیکن سب سے غالب صفات ان میں سے کون سی ہے رحم کرنا ہے سوال نمبر ساتھ دیکھئے گا بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہے بچوں کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کے بجائے انہیں چھوٹی سی عمر میں جسمانی مشکت کے کاموں میں لگا دیا جائے یعنی انہیں تعلیم و تربیت دینے کے بجائے انہیں مزدوری پر لگا دیا جائے اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کی مناسب تعلیم اور ضروری تربیت کا فرض پورا کریں یہ ہمارے فرائز میں سے ہے کہ ہم بچوں کو اچھی تعلیم دے اچھی تربیت دے نہ کہ انہیں چھوٹی سی عمر میں جسمانی مشکت کے کاموں میں لگا دیا جائے اوکے سٹوڈنٹس اس سے ریلیٹڈ ہمارے ایٹ کوسٹنز اور سیون کوسٹنز اور ایٹ ہمارے ایم سی کیوز بھی ہو چکے ہیں اس کو آپ لوگ اچھے سے یاد کر لیں گے سٹوڈنٹس اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنا خیال رکھیں گے سٹوڈنٹس اللہ حافظ فی امان اللہ سٹوڈنٹس